موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ شازمان بلٹن کا خاص کریں گے آج کے اہم خبروں سے پی بیس پارٹی کے نامزد گورنر خیبر پفتونہا فیصل کریم کنٹی آج اپنے عودے کا حال اٹھائیں گے تقریب حل ورداری گورنر ہاؤس فشاور میں چار بجے ہوگی تقریب شرکر کے لیے میمانوں کو دعوت نامیں بیش دی گئے ہیں واضح رہی ہے کہ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف سے پی بیس پارٹی کے چیرمین بلاول بٹو زرداری نے ملاقات کی تھی جس میں بلاول بٹو کی جانب سے سردار سلیم کو گورنر پنجاب فیصل کریم کنٹی کو گورنر خیبر پختونخا تیونات کرنے کی تجویز دی گئی تھی جس پر وزیراعظم نے اتفاق کر لیا تھا فیصل کریم کنٹی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخا دہشتگردی کا شکار ہے اب نومان کی صورتحال اولین ترجی ہوگی انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا کھینچا تانی نہیں چاہتا وفاق نے صوبے کو سالانہ سو ارب روپے دینے ہیں مرکز کے ساتھ صوبے کی وقالت کریں گے کوشش کروں گا فنڈز ملیں پنجاب میں گندوں کی خریداری کی حوالے سے بہرانی کے فیت نواز شریف مترک ہو گئے ذرائع کی مطابق مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین آج مارڈل داؤن نے پارٹی سیکیٹریٹ میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے پارٹی قائد نواز شریف اور وزیراعظم شباز شریف بھی شریک ہوں گے اجلاس میں وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی شرکت بھی متوقع ہے ذرائع کی مطابق عام بیٹھک میں رانہ سنولہ خاجہ آسف سمیچ سینئر رانمار شریک ہوں گے مارڈل ڈاؤن اجلاس میں صبحی وزراء اور مطلقہ حکام بھی شریک ہوں گے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے سینئر رانمار وددار بھی شریک ہوں گے مشاورتی اجلاس میں گندوں کی خریداری کے معاملے پر پارٹی قائدین کو بریفنگ دی جائے گی گزشتہ اروز بھی نواز شریف اور وزیراعظم مریم نواز نے گندوں کی خریداری کے حوالے سے اجلاس کے صدارت کی تھی اجلاس میں پارٹی کی تنظیم نواز کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے باکسر آمر خان اور آرٹس مارشل چیمپین شازیب رند کی ملاقات پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق باکسنگ لیجنڈ آمر خان اور مارشل آرٹس چیمپین شازیب رند کی جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو آمد آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے آمر خان اور شازیب رند نے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کھیلوں کے میدان میں شاندار کامیابیوں پر دونوں کو سرہا سپس ہلان نے پاکستان کے نوجوانوں پر ان کی شاندار صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا صدر مملکت آصف علی زرداری نے ٹیکس قانون ترمیمی بیل دو ہزار شوویس کی منظوری دے دی صدر مملکت آصف علی زرداری نے ٹیکس قانون ترمیمی بیل دو ہزار شووویس کی منظوری آرٹیکل پر چتر کے تحت دی ہے جبکہ بیل کا مقصد ٹیکسوں اور ڈیوٹیز قانون میں تبدیلیاں ہیں صدر آصف زرداری نے ترمیمی بیل کی منظوری وزیراعظم کے ایڈوائز پر دی ترمیمی بیل میں سیلز ٹیکس ایکٹ انیس سو نوے کی پانچ دفعات میں ترامیم کی گئی ہیں وفاقی ایکسائز ایک دو ہزار پانچ کی چار دفعات میں ترامیم کی گئی ہیں جبکہ انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کی آٹھ دفعات میں ترامیم کی گئی ہیں وزر رہے کہ ٹیکس قانون ترمیمی بیل دو ہزار شووویس قومی اسمبلی سے انتیس اپریل کو منظور ہوا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز